اسلام علیکم دوستو دوستو کافی سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جہاں انڈیا ایکٹر بابری مسجد کے حق میں بات کر رہے ہیں وہاں پاکستان کے وزیر آزم نے کیوں کچھ نہیں کہا دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب کرتار پور کی افتتا کی گئی تھی تو عمران خان صاحب نے تب بھی بول دیا تھا کہ بابری مسجد کو نہ گرایا جائے اور ہم اس چیز کی افتتا کر کے انڈیا اور پاکستان کے حالات اچھے کرنا چاہتے ہیں اور ہم لڑائی نہیں چاہتے اور ہم ہمیشہ کی طرح امن کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن دوستو تب بھی موڈی حکومت نے بابری مسجد کے حوالے سے عمران خان کی نان سنی اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان اب کیا کر رہے ہیں بابری مسجد کے لیے اور کیوں وہ امریکہ کے صدر ڈالن ٹرمپ سے ملے اور آخر وہاں کیا بات ہوئی اسی بارے میں ہم بات کریں گے لیکن دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا لیں تک کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بقائدگی سے آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے بابری مسجد کے لیے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کیا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل عمران خان صاحب امریکہ کے صدر ڈالنڈ ٹرمپ سے ملے اور وہاں انہوں نے باتیں کی اور بہت ساری باتیں کی جن میں بابری مسجد کا بھی ذکر کیا گیا تھا دوستو یاد رہے کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں جس کی وجہ سے وزیر آزم نے ڈالنڈ ٹرمپ کی مدد سے بابری مسجد کا پیغام دیا اور ڈالنڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے مہدی سے بات کی دوستو یہ اس وجہ سے کرنا پڑ رہا تھا امران خان کو کیونکہ جب امران خان نے سیدھے مو بات کی اور کہا کہ آپ بابری مسجد کو نہ گرائیں کیونکہ ہم امن اور محبت کا پیغام پھیلانا چاہتے ہیں تو انڈیا نے ان کی بات نہیں سنی اور اسی دوران امران خان صاحب نے ڈالنڈ ٹرمپ سے بات کی بابری مسجد کے حوالے سے کیونکہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں جس کی وجہ سے امران خان صاحب نیازی نے ڈالنڈ ٹرمپ کو کہا کہ انہیں کہیں کہ بابری مسجد کو نہ گرائی جائے دوستو ڈالنڈ ٹرمپ کے کہنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے ایسے اپنے کرش میں دکھائے کہ مشینیں خراب ہو گئی اور ابھی تک بابری مسجد کو گرائی نہیں گیا دوستو ابھی تک یہ سمائیں نہیں آری موڑی حکومت کو کہ وہ کیا کرے اور کس کی بات مانے تو ابھی تک بابری مسجد کو نہیں گرائی گیا اور دوستو ہماری دعا ہے کہ بابری مسجد کو نہ گرائی جائے کیونکہ دوستو سپرین کوٹ آف انڈیا نے اور موڈی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بابری مسجد کو گرایا جائے گا اور بابری مسجد کے بدلے مسلمانوں کو پانچ اکر زمین دی جائے گی لیکن انڈیا میں موجود تمام مسلمان اس فیصلے سے ناکھوش تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سپرین کوٹ آف انڈیا کا یہ فیصلہ کبھی بھی منظور نہیں ہے اور یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کی ایسی بددعا موڈی حکومت کو لگی کہ مشینیں خراب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرشمیں دکھانے شروع کر دیئے دوستو یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو اور اس حوالے سے اگر کوئی نیو رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ میں اس چیز پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کیا کرنے والے ہیں آگے بابری مسجد کے حوالے سے کیا وہ دوبارہ امریکہ کے صدر سے بات کریں گے یا نہیں آپ نے کمیٹ سیکشن میں ضرور باتانا ہے تو مجھے دیجئے اجازت اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بنائے اور چینل پہ نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا رکھے ہا رکھیں اللہ حافظ